شکر کی پڑھیا اللہ اکبر امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہر عمل پہلے ریاہ ہوتا ہے پھر عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے ہم پہلے دن ہی کسی کو ولی دیکھنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا پہلے عمل ریاہ ہوتا ہے پھر آستہ آستہ آدت بنتی ہے اس کے بعد پھر عبادت بنتی ہے تو پہلے اس کے مسلح کے نیچے پڑھیا رکھ دیتی ہیں ماں کیا آج کی ماں بیٹے کے مسلح نیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی آج کی ماں اس کو نمازی بنانے کے لئے کوئی اس کو لالچ نہیں دے سکتی کوئی کوئی ذریعہ اختیار نہیں کر سکتی بابا فرید کی ماں آج کی ماں تو ماشاءاللہ بڑی پڑی لکھی ہیں اللہ اکبر وہ تو سادہ دور تھا لیکن سادہ مزاج ماں اپنے بیٹے کو ولی دیکھنا چاہتی ہے آج کی ماں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتی ہے انجینئر دیکھنا چاہتی ہے اچھا بزنس مین دیکھنا چاہتی ہے میں کہتا ہوں بنیں ہمیں خوشی ہے لیکن سب سے پہلے ماں یہ سوچے کہ میں اپنے بیٹے کو آش کے رسول دیکھنا چاہتی ہوں میں اپنے بیٹے کو اچھا انسان دیکھنا چاہتی ہوں اچھا مسلمان دیکھنا چاہتی ہوں واقعی صفات بھی اس میں پیدا ہوں لیکن جو بنیادی صفت ہے وہ بچے کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے تو حضرت بابا فرید کی ماں پڑیا رکھ دیتی ہے شکر کی اللہ اکبر ایک دن کہیں گئی تھی واپس پڑھٹی تو راستے میں ہی لیٹ ہو گئیں دل میں رہ رہے کہ خیال آ رہا ہے آج بیٹا مسلح اٹھائے گا تو میں نے تو آج شکر کی پڑیا نہیں رکھی پھر ماں جھولی پھیلا کے راستے میں دعا کرتی ہے مالک فرید کی ماں کی محبت کی لاج رکھ لینا اس نے یہ ایک طریقہ ایک حکمت ایک ہیلا کیا ہے اپنے بچے کو نمازی بنانے کا مالک فرید کی ماں کی لاج رکھ لینا واپس جب گھر پڑھتی تو بچہ نماز پڑھ چکا تھا تو آتے ہی پہلا سوال کیا بیٹے نماز پڑھ لی ہے تو بیٹے نے کہا ہاں می نماز تو پڑھ لی لیکن لیکن کے بعد ماں کا دل دھڑکنے لگا کہ لیکن کے آگے یہ نہ ہو کہ آج مجھے شکر کی پڑیا نہیں ملی کہا لیکن تو ماں کا دل دھڑک رہ گا کہا کیا بیٹا کہا لیکن ماں آج جو شکر کی پڑیا ملی ہے اس کا چاسی کوئی اور تھا اس کا مزہ ہی کوئی اور تھا اس کا لطف ہی کوئی اور تھا کہا پہلے فرید کی ماں دیتی رہی اب فرید کا رب دے رہا ہے اللہ اکبر تو ماں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی زامن ہوتی ہیں اکبال کہتا ہے تو ندانی کے سوزے کراتے تو دگرگوں کر تقدیر عمر میری بہن تو نہیں جانتی اگر تُو بہن ہو کے قرآن پڑے تو تیرے بھائی عمر کی تکریر بدلے گی اور اگر ماں ہو کے قرآن پڑے تو بیٹا نزے کی نوک پہ قرآن سنائے گا تو یہ ماں کا اثر ہوتا ہے ماں کی تربیت کا رنگ ہوتا ہے حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چودہ پاروں کے حافظ تھے جب استاد کے پاس پڑھنے گئے پہلے دن پانچ سال چار سال کی عمر میں تو استاد نے کہا پڑھو علی فلامی تو بیٹا سار پارہ سنا دیتا ہے کہا چلو بیٹا پڑھو سیاکول اصف آہاو تو وہ بھی پورا پارہ سنا دیتے ہیں تلکہ رسول فضلنا پورا پارہ سنا دیتے ہیں چودہ پارے یوں سنا دیتے ہیں کہا مجھے یہاں سے پڑھاؤ سبحان اللہ سناوی اپتی تو استاد حیرت سے کہتا ہے بیٹے جہاں سے چودہ پارے حفظ کیے ہیں اسی درستگاہ سے باقی سولہ بھی حفظ کر لیتے کہا میری ماں کو آتے ہی چودہ پارے تھے حفظ چودہ پارے میری ماں نے کیے تھے اور صبح جب اٹھتی تھی کام بھی کرتی رہتی تھی اور قرآن بھی پڑھتی رہتی تھی اور یہ چودہ پارے ہمیں بچپن میں ماں کی گود میں یاد ہو گئے ہیں اللہ اکبر جب ماں ایسی ہو تو بیٹا کتب الدین بختیار کاکی ہی بنے گا ماں ماںی راستی ہو تو بیٹا بابا فرید بنے گا اور ماں ایسی پاکیزہ صفت ہو کہ اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا تو بیٹا شیخ عبدالقادر جیلانی ہی ہوگا اور ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین اور حسن ہی ہوگا تو ماں کی تاثیر ہوتی ہے ماں کی تربیت کا رنگ اترتا ہے اولاد کی تربیت میں اور ان کی آدات میں جھلکتا ہے کسی شخص کی اچھی تربیت ہوئی دیکھیں تو دیکھیں اس کے پیچھے اس کی ماں کھڑی ہے اس کا باپ کھڑا ہے تو ماں باپ کی صالحیت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو باپ اپنی اولاد کو حرام کا ایک لکمہ بھی نہ کھلائے اور ماں اپنی عصمت کی حفاظت اپنی جان سے بھڑ کر کے کرے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ صالح اولاد پیدا ہوگی لیکن جب ہم اپنے لکمے کا خیال نہیں کریں گے کہ پاکیزہ ہے یا نا پاکیزہ اور ماں پردہ کرنا نہ کرنا اس کو کوئی فرق ہی نہیں سمجھتی ہے تو پھر وہ بھول جائے کہ اس کی اولاد صالحیت کے رنگ میں ڈھلے گے تو اچھی ماں اچھی اولاد کی تربیت کی زمانت ہوتی ہیں اور لکمہ حلال اچھی اولاد کی تربیت کا زامن ہوتا ہے